بظاہر ایک بندے کو جو کہ شاید ابھی دین سے بہت قریب نہیں ہے مسلمان ہے پریکٹسنگ مسلم ہے لیکن باقی بھی چیزیں اب وہ اثر جو چیزیں بتاتے ہیں ایک عام آدمی کا یہ تاثر ہے یا خیال ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں سے دور ہو جائیں بلکل موسیقی یہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ میں فون ہے بہت سے چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بلکل اور ہم پرفیکشن تو نہ اپنی لی کلیم کرتے ہیں نہ کسی سے امید کرتے ہیں اور ہم تو بلکہ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ کل بنی آدم خطا ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر تم لو لمدود نبو تمہیں گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر وہ اللہ کے سامنے گر گر آئیں گے اور توبہ کریں گے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے بس کوشش کر رہی ہے یعنی باغی نہیں بننا جانبورج کے پلانڈ سنز نہیں کرنے کبھی گزرتے ہوئے آنکھ اٹھ گئی کوئی گانا سن لیا اور توبہ اللہ معاف کر دے میں تو ایسا نہیں ہوں اور میں تو تیرے ساتھ سنسیر ہوں یعنی اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو یہ ہیپنس تو ایبیون لیکن میں کہوں بغاوت نہیں ہونے چاہی ہے اور یہ جو ہے کہ اللہ بڑا غفور ہو رہی تو اللہ ڈیفنیٹلی بڑا غفور رہیم ہے ستر ماہوں والی تو حدیث ضعیف ہے ہزار ماہوں سے کیا پوری کائنات کے ماہوں سے محبت کرتے ہیں ہم سے میں تو یہ عقید ہے اور میں جوانا غلوب نہیں کر کے بول رہا میں دین کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ دنیا کی تمام ماہوں سے پیار کرتے ہیں لیکن اللہ کا غفور رہیم ہونے اسے کمزوری نہیں ہے کہ آپ کو جو مرضی شرابی پیو سود بھی لو ماباپ سے بتتمیزی بھی کرو قتل بھی کرو کسی کے زمین پر قبضہ بھی کرو کسی کو رنٹ والے کو تنگ بھی کرو اور پھر کوئی جو اللہ بڑا غفور رہیم ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رہیم ہے بلکل ہے ان کے لئے جو پسل جاتے ہیں ان کے لئے دور اپننگ ہے کہ تم واپس آ سکتے ہو یہ نہیں کہ تمہارے لیے لوٹ مچو جی بلانک چاہ کے آس کے بعد جو مرضی کرنے کرو سو پرفیکشن نہ اللہ کے نبی نے ہم سے ڈیمانڈ کی نہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کی تو گناہ ہو جاتے ہیں ایڈیٹیو بزی ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میں بڑا گناہ گار ہوں